الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وعصہابہ اجمعین اما بعد باعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لوقتتا من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ قرآن کی آیات اور حدیث کو ڈیلیٹ کرنا کیا جائز ہے کیونکہ موبائل پر اور سوشل میڈیا میں یہ باتیں بہت پھیلائی جاتی ہیں کہ ووٹس ایپ پر قرآن کی آیات سینڈ مت کرو کیونکہ اگر اس کو ڈیلیٹ کیا تو اس کا مطلب قرآن کو مٹانا ہوگا جو کہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھ سے قرآن کو مٹائیں گے یہ سرا سرا غلط فہمی ہے کہ قرآنی آیات کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا بلکہ ضرورت پڑھنے پر اسے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے یہ قرآن کو مٹانے کے مترادی فرگز نہیں ہے اور ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ مسلمان قیامت سے پہلے قرآن کو مٹائیں گے بلکہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے قریب قرآن اٹھا لیا جائے گا تو یہ بات کہ قرآن اور حدیث کے میسیجز کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا بے بنیاد ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام امت کو قرآن کے ایک رسم الخط پر جمع کیا یعنی ایک ٹیکسٹ پر جمع کیا اور باقی جتنے بھی ٹیکسٹ تھے وہ سب جلوا دیا کیا ان کا ارادہ قرآن کو مٹانے کا تھا بلکل نہیں کوئی میسیج ہو چاہے وہ قرآن حدیث کا ہی کیوں نہ ہو ہمیں موبائل سے ڈیلیٹ کرنا ہماری ضرورت ہے کوئی کتنا میسیج اپنے موبائل کی لیمیٹیڈ میموری میں جمع کر سکے گا اور اگر آپ غور کریں تو مدارس یا اسلامک سکولز میں جو ٹیچرز ہیں مٹانا اور ایریز کرنا ان کی بھی ضرورت ہے اگر قرآن کو ڈیلیٹ یا ایریز کرنا جائز نہ ہوتا تو کیا ہوتا ٹیچر بورڈ پر ایک آیت لکھتا اس کے بعد اس بورڈ کو حفاظت کے ساتھ رکھنا پڑتا اور دن میں کئی بورڈ استعمال ہوتے آپ کو لگتا ہے یہ پاسیبل ہے دین اسلام آسان دین ہے ایسا غیر ممکن بات کا حکم کیسے دے سکتا ہے اسلام ہم کو تو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے شیطان اور دشمنان اسلام کی سازش ہے قرآن و حدیث کی اتنی ایزی ایکسیبلیٹی ماضی کے کسی بھی دور میں نہیں تھی بھلا شیطان اور اسلام کے دشمنوں کو یہ کیوں کر حضم ہو پائے گا کہ ہر ہاتھ میں قرآن ہو بس غلط فہمی پھیلا دیا اور کتنے ہی مسلمان انعویر ہونے کی وجہ سے اس غلط فہمی و مبتلا ہو گئے بارحال تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن و حدیث کے میسجز کو ڈیلیٹ کرنے میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ